اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کہتے ہیں کہ اکورڈنگ ٹو اسلام اصل زندگی تو دوسری زندگی ہے دوسری دنیا میں تو یہاں کچھ کام کرنے کا کیا فائدہ یہاں سوستی رہو تو یعنی ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کام ہم نہیں کرنا کیونکہ آپ نے تو اگلی دنیا میں جانا ہے وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں سوتے رہے ہیں اچھا کوئی لائیا نکتہ اچھا اٹھایا اس نے پہلی بات ہے کہ سو وٹ اگر سوست ہو جائے سو وٹ یہاں کی زبان میں کیا ہو پھر ٹھیک ہے نا کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کہ یہ سستی تو مطلوب ہے ایسی سستی کہ جسے آخرت آپ کی چست رہے تو یہ اور دنیا آپ کی سست ہو جائے تو یہ سستی تو مطلوب ہے کیونکہ اصل تو وہی ہے بلکہ اس پہ وہ حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے مغلوب الحال بزرگ تھے تو وہ چلے جا رہے تھے تو کوئی چور گزرا چور نے آپ کا تھیلہ چھین کر بھاگا چور ادھر بھاگا حضرت ادھر بھاگے تو لوگوں نے کہا حضرت چور تو ادھر جا رہا آپ کہاں جا رہے ہیں قدمیہ دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہیں وہ جا کر قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے کہ جی حضرت اس کا کیا مطلب کہا چور جائے گا کہاں آئے گا یہی نہ جائے گا آئے گا تو یہی نہ تو بعد یہ سینس ٹیکنالوجی کے کالابازیاں آپ کھا لیں چاند تا پہنچے مریخ کو فتح کر لیں آئیں گے تو وہیں جب بحلول بیٹھے اس قبر کیلئے کیا کیا وہاں کیلئے کیا تیاری کیا تو عقل منت و بحلول نکلا جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں حالانکہ حقیقت وہ فرزانہ نکلا کہ وہ اصل جا گیا جا کے بیٹھا ہے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اللو سے کہ تو یہ ہرے بھرے عباد شہروں کو چھوڑ کے یہ قبرستان میں جا کے کیوں رہتا ہے تو اللو نے کہا کہ میں اس لئے رہتا ہوں کہ شہروں کو چھوڑ کے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں چھوڑ کے کوئی نہیں ادھر آتا تو اصل عبادی تو ہوا ہے یہ تو بے عبادی ہے جس کو کہتے ہیں تم لوگ بستی کہتے ہیں بستی بستی کہتے ہیں جب بس رہے ہو لوگ کہتے ہیں یہ تو بستی نہیں یہاں سے تو لوگ وہاں پہنچتے ہیں کوئی یہاں نہیں ٹھہرتا لیکن وہ ہے اصل بستی وہاں جو بس گئے وہی بس گئے پکے بس گئے کوئی نہیں وہاں سے آتا اس لئے میں وہاں جا کے رہتا ہوں حضرت سلیمہ السلام سے فرمائے یہ لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں تو تو فرزانہ ہے تو تو بڑا عقل مند ہے تب ہی آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر جو آول جو ہے یہ غالبوں کو خاص ان کا نشان ہے نا ہمارے ملک کے اُلو گالی ہے اے اُلو گائیں کہ تجھے تو عقل ہی نہیں حالانکہ اُلو اقل کی علامت ہے حضرت سلیمہ السلام سے اُلو خود اقل کی علامت قرار دیا ہے ہمارے ملکوں بے اقلی کی علامت ہے قبرستان میں بیٹھا ہے نہیں وہ قبرستان میں جو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل تو یہ جگہ ہے یہاں وفادار رہتے ہیں چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں یہ سارے بے وفا ہے اس لئے یہ کہنا کہ جناب وہ سائنس ٹیکنالوجی سائنس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی پھر کہاں گیا وہی نیل آر مستان کہتے ہیں چاند پہ چلا گیا تھا کہاں گیا خبر بھی گیا وہاں کا کیا کیا اصل تو وہی نکلا نا اس لئے یہ کہنا کہ سست ہو جاتے ہیں باقی سست اتنے درجے میں سست ہو جائے کیوں کہ جس سے اس کا دین و آخر تو نہ بگڑے ایسی سستی تو مطلوب ہے بلکہ بعض مسلم دعاوں کا خلاصہ یہ آتا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ گناہوں کے اندر سست کر دے نیکیوں میں چست کر دے تو گناہوں میں سست تو لہٰذا ایسی دنیا کمانے میں آپ چست ہو جائیں کہ جس سے آپ کی آخر سست ہو رہی ہو تو یہ تو ہماکت ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر تو فنا ہے ختم ہونا ہے تو جو سینس ٹیکنالوجی کے دعوی کرتے ہو کہتے ہیں یہ سب اس سینس ٹیکنالوجی موز سے بچا لی ہے کسی کو اور دعوت کی روٹی اصل لکھ لی بلکہ یہ جو کوویڈ نائنٹین آیا پچھلے سالوں میں تو آپ نے پوچھ دنیا کی خبرنامے کو دیکھا ہے کہ لوگوں سے دو وقت کی روٹی کی تلاش تھی بس یہ روٹی مل جائے اور پانی گونڈ مل جائے وہ پوشاکیں بھول گئے تھے وہ جوتیں بھول گئے تھے ایک لنگی باندھ کے گھر میں بیٹھے یہاں تھے اٹلی جیسے ملکوں کے اندر واقعہ تو لوگ گنے لے کے نکل آئے تھے کہ یا ایک ڈبل روٹی جا رو وہ چھین لیں اور لوگوں نے اپنے بریف کیس جا ہے وہ ڈالروں کے روڑوں کو پھینک دیا تھے یہ کس کام کے ڈالروں کے ایک ڈبل روٹی تو مل نہیں رہی تو کوویڈ نائنٹین نے آپ کو بتا دیا کہ جس سینس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ پوشاکیں اور جوتیں اور جب بناتے ہیں مکان دکان کہ کوئی حیثیت نہیں رہی تو وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام جو ایک لگوٹے کے اندر زندگی گزار گئے دووت کی روٹی کھا کر آج آپ بھی گھروں میں بیٹھ کے دووت کی روٹی کھاتے تھے اور بھر کچھا پہن کے بیٹھے اور کہتے تھے کہ یار اصل یہ روٹی مل جائے جس روٹی پر مزاگ اڑھاتے تھے کہ یار یہ مولوی کھاؤ پی رہے ہیں یہ پیر صاحب تو کھاؤ پی رہے ہیں لیکن اس روٹی کے بغیر آپ کی سینس ٹیکنالوجی زفر ہو گئی بڑی بڑی طاقتیں زمین بوس ہو گئی اس لئے دین اسلام نے جو سباق آپ کو دیا ہے ہاں یہ بھی نہیں کہا آپ دنیا چھوڑ دیں قرآن نے کہا اپنا دنیا کے اندر جو آپ کا حصہ اس کو نہ اگنور کرو وہ دنیا کے حصہ حاصل کرو اور وہ دنیا اتنا جیسے حدیث پر فرمایا کہ دنیا اتنی حاصل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے انسان کو کتنا رہنا ہے پتہ نہیں یہ گھنٹہ رہنا ہو پتہ ہی نہیں کہ لیلہ میں چلا جائے اس لئے کہ حدیث میں کون فی الدنیا کاننا کا غریب کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر سفر کرنے والا رہتا ہے تو مسافر کی طرح رہو راستہ چلنے والا مسافر رہتا ہے اس لئے آپ سفر پر جب جاتے ہیں آپ کتنی دنیا کٹھی کر کے جاتے ہیں پس ایک جوڑا ایک بریف کیس آپ کو پتہ ہے اس موٹل میں پھر ایک دن ٹھہرنا میں کہوں سے لمبا ٹھہرنا تو نبی نے خود فرما دیا مسافر والی زندگی گزارو یا راہ چلتا وہاں بندہ جا رہا ہو تو کتنی دنیا کٹھی کرتا ہے اس کو پتہ ہو تو بس یہی ہے اسے نبی نے فرمایا کہ تمہارا جو تم نے کھا لیا جو پی لیا جو پین لیا اور لیا وہ تمہارا ہے باقی تو تمہارے پیچھنوں کا ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہاں آگے جو بھیج دیا وہ تمہارا ہے اصل تو وہی نکلا نا تو گھوم پھر کہ آج جسے اگر دنیا کے امبار لگا لیے سینس ٹیکنالوجی کے غلط بازے کھا لیے اس کے تو کام کے لئے پیچھے والے ہوئے ہیں آپ آگے کیا بھیجا آپ کچھ بھی نہیں لیکن دین اسلام نے آپ کو یہ سبق دیا کہ نہیں بھئی اقل مندی ہے کہ آگے بھیجو نیکیاں بھیجو اللہ کے رات سے مخرج کر کے مال آگے بھیجو تاکہ اگلے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو یہ ہے منافق حساب ملے تو لہٰذا اگر دین سست کرتا ہے سو وٹ کوئی بات نہیں نو پرابلم کیوں کہ یہ سستی مطلوب ہے جو آخرت کے لیے چستی آپ کو دلواتی ہے لہٰذا آپ جس سینس ٹیکنالوجی پر مان کر رہے ہیں یہ اس نے آنا وہی ہے جہاں حضرت بیلول بیٹھے اس خبر حشر کے لیے کیا تیاری کی اور باقی یہ کہنا کہ وہ دنیا میں سست ہو جاتا ہے کچھ نہیں کرتا کام کا ہے سینس ٹیکنالوجی ایسی بات نہیں یہ سینس ٹیکنالوجی ان دین والوں نے دنیا کو دیئے یہ سینس ٹیکنالوجی کو وجود ہی مسلمان سائنس دانوں نے بخشا ہے کئی فارابی کھڑا ہے کئی بوالی سینہ کھڑا ہے کئی جو ہے وہ الجابر کھڑا ہے یہ سارے بڑے بڑے جائے سائنس دان جنہوں سائنس کو پیدا کیا ہے وجود بخشا ہے تو جس دین پہ آپ اتراز کریں اس دین کے چانے والوں نے یہ آپ کو سائنس حوالے کی یہ میتھمیٹک سے آج آپ کے حوائی جاز اڑ رہے ہیں یہ فزیس کیمیسٹی کے ساتھ آپ ترقیہ کر رہے ہیں یہ کس نے پیدا کی مسلمان سائنس دان ٹھیک ہے نا اس لیے اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کوئی بھی دے دے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں سائنس کیوں نہیں تھی آج عیسائی یہودی کہتا ہے ہم نے سائنس آج یہودی کہتا ہے میں نے جہاد بنایا میں نے جو ہے وہ یہ گاڑی بنائی عیسائی کہتا ہے میں نے سیل فون جہاد کیا لیکن اسلام سے پہلے تو دنیا میں عیسائیت ہی عیسائیت تھی عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہودیت ہی یہودیت تھی انہی کا ڈنکہ بچتا تھا اپنے دور میں آپ نے سائنس کیوں نہیں بنائی آپ نے سیل فون کیوں نہیں بنایا آپ نے موٹر کار کیوں نہیں بنایا ہوائی جائز کیوں نہیں بنایا آپ کا اپنا دور ہے اور ہزاروں سالوں پر محیط وہ دور ہے اسلام آنے کے بعد آپ کو سائنس سمجھ میں آگی کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے اسلام نے آپ کو سائنس دی قرآن پاک قرآن پاک نے وہ کنسیپٹ دیا ہے آپ حقیقت سمجھے اور پھر مسلمان سائنس دانوں نے اس کا کنسیپٹ راب میٹیز آپ کو محیط کیا اور آج روز جوڑ توڑ کر نیری چیزیں بنا کے فخر آپ کر رہے ہیں اور غرناطہ کی شکستوں کے اندر بغداد بسرہ کے کتب خانے آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے سائنس بنا لی تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر بھی مسلمانوں نے دین کے باوجود دنیا کا حصہ بھولے نہیں سائنس کی نعمت دے کر گئے آپ کو اس لئے یہ کہنا دین سست کرتا ہاں ایسی سستی مطلوب ہے جس سے آخرت کی چستی قائم رہے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ باقی وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا سست ہو جائے کہ جو بالکل ہی نکمہ جس کو کہتے ہیں تو نکمہ بنانا تو دین نے کب کہا نکمے بنے وہ کہتا ہے نا کام کا نا کاج کا دشمنہ نا آج کا یہ تو اسلام نے نہیں کہا ہر آدمی اپنا اپنا کام کرتا ہے اس لئے جو آپ کا یہ کہنا کہ دین سست بناتا ہے ویسی سستی تو مطلوب ہے باقی دنیا کا حصہ دین نے کہا ہے جو مقدر روزی تمہاری لکھی ہوئی ہے اس کے حصول کی کوشی کرنا تمہارا کام ہے لہذا کوشی کرتے ہیں بلکہ نبی تو یہاں تک فرمایا ہے قسم المعیشہ تھی فریضہ تھی بادل فریضہ یعنی قسم معاش کرنا دنیا کمانا یہ نماز کے بعد اسی طرح فرضیں آنے جیسے نماز فرض ہے تو نبی تو یہاں تک فرما دیا کہ نماز کی طرح تمہیں کمانا بھی فرضیں آنے بقدر حضر آپ کمائیں یہ نہ کہ فقیر بن کے مانگیں آپ تجارت کریں حلال روزکار کریں تجارت کے پورے انبیاء نے تجارتیں کی خود نبی نے یہاں اپنے وقت کے اندر تجارت کی مال یہاں سے لاکھ ایکسپورٹ ایمپورٹ ہو رہا ہے بھئی ملک شام اور یمن میں مال جا رہا ہے کیا انہوں نے بکریاں چرائیں بکریاں چرائیں بکریاں کے قسم معاش کیا تو یہ یہ کوئی غلط کنسپٹ دین کا دینی اسلام کا پیدا کر دیتے ہیں اور یہ دینی اسلام سست کرتا ہے نہیں سست نہیں کرتا انہوں نے تو قسم معاش کو کمانے کھانے کو تو فرضین قرار دیا ہے اب اگر کوئی اسلام کی اصل کنسپٹ کو بگاڑ کے اپنی ذاتی ندریات کو اسلام دین کر کے آپ کو شو کرے تو پھر قصورت میں پھر وہ اس آدمی کا ہے نا دینی اسلام کا تو نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ انصاف کی نظر دیکھیں اینڈ وہی آتے ہیں ایک لنگوٹی کی ضرورت ہے اور دعوت کی روٹی کی ضرورت اس کی ضرورت بندے کو کچھ چاہیے ہی نہیں اور یہی چیز آخر بناتی ہے اور آخرت اصل ہے نبی نے بھی کہہ دا ایشہ اللہ ایش الاخرہ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اس سے غافل نہ ہو اور جو اس سے غافل ہو کے مرتے ہیں تو آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور دنیا نے ان کو بچائے نہیں تو خاصر الدنیا والا آخرہ ہو گئے سبحان اللہ حضرت آپ نے دونوں نکتہ نظر پیش کر دیا الحمدللہ بہت خوب 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 بہت خوب